پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاریہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں اس دعویٰ پر دلائل پیش فرماتے ہیں تو دعویٰ جو ہے بسوقات صداقت قرآن کا ہوتا ہے بسوقات توحید باری تعالیٰ کا ہوتا ہے بسوقات جو ہے وہ اس باتی رسالت کا ہوتا ہے بسوقات قیام قیامت کا ہوتا ہے کوئی کہ چار طرح کے دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس پر دلائل پیش کرتے ہیں دلائلِ نقلی بھی ہوتے ہیں دلائلِ اقلی بھی ہوتے ہیں پھر دلائلِ اقلی میں سے انفسی بھی ہوتے ہیں آفاقی بھی ہوتے ہیں آفاقی میں عرضی بھی ہوتے ہیں اور سماوی بھی ہوتے ہیں یہ تفصیلات میں موقع بموقع ذکر کرتا رہتا ہوں تو اس صورتِ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوہ فرمایا صداقتِ قرآن کا کہ یہ قرآنِ کریم جو یہ سچی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم جو وحیِ الٰہی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اور جو پیغامِ حق ان کے ذریعے سے انسانوں نے تک پہنچ رہا ہے اس پیغام کو اگر سچا مان لیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سچا ماننا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہمیں پہنچ رہا ہے تو وحی کی حقانیت تسلیم کرنے پر رسالت کے حقانیت تسلیم کرنا آٹومیٹکلی ممکن ہو جاتا ہے جب یہ مان لیا تو قیامِ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وہ ماننا آسان ہو جاتا ہے اور پھر اسی وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانِ نبوت جو ہے وہ توحید کا سبق دے رہی ہے توحید ماننا آسان ہو جاتی ہے تو گوئے کہ سارے دعوے جو ہے آٹومیٹکلی آسان ہوتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وحی الہی کو سچا مان لیا جائے کہ یہ وحی اللہ ہی کا پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانِ نبوت سے جاری ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس وقت جو ہے مشیر کے مکہ کا محل اور معاشر اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا وہ یہ کہتے تھے کہ خود ہی گھڑ کے لے کے آگئے ہیں کسی پڑھ پڑھا کے آگئے ہیں کسی زلکھوا کے آگئے ہیں یا خدا نہ خاصہ اول فول باتیں ہمیں سنا دیتے ہیں تو یہ مجنون ہیں یہ ساہر ہیں جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تحمتیں لگائے کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی صورت و مختلی موقع پہ دعوت صداقت قرآن کا بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہ سچی اور حقانی کتاب ہے لہذا اس پیغام کو مان لو تو اس پر پھر دلائل پیش کرتے ہیں تو سوری ہجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دلائل اقلی ہیں اور دلائل اقلی یہ آیت نمبر سولہ اور آیت نمبر ایٹی سکس وہاں سے یہ دو دلائل اقلی پیش کی ہیں آیت نمبر سولہ میں جو دلیل اقلی پیش کی تھی آج اس دلیل کا تطیمہ بیان کر رہے ہیں یعنی اس کے گویا کہ انڈ اس کا بیان کیا جا رہا ہے یعنی مکمل کیا جا رہا ہے اس کی تکمیل کی جا رہی ہے اور وہ تکمیل کی جا رہی ہے گوہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو انسان جو ہے آج کھڑے ہو کر جو ہے تقزیب کر رہے ہیں قرآن کریم کی اور رسالت کو ماننے کو تیار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ تحمد لگا رہا ہے تو وہ انسان اپنی تخلیق کو تو سمجھے اس کی اصل ہے کیا اور کیسے پیدا ہوا ہے تو وہ مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تو گوہ ہے کہ دلیلِ اقلی کی تکمیل و تطیمہ بیان ہو رہا ہے اور یہ آیت نمبر ٹوئنٹی سکس ہے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ هَمَنْ مَسْرُونَ اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو وہ ٹھیکری کی طرح ٹھن 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 یا گھڑا ہو وہ گھڑے پہ آپ ہاتھ مارے ٹھن 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 آواز آتی ہے تو وہ کھنکھناتی تو انسان کو پیدا ہو گیا کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ بدبودار گارہ تھی مِنْ هَمَنْ مَسْرُونَ پہلے سیاہ بدبودار گارہ تھی اس مٹی سے ہم نے پیدا کیا تو گوئے کہ انسان کی حقیقت بتا دی کہ انسان کی اصل جو ہے وہ ایسی مٹی بدبودار مٹی سے ہوئی ہے اب یہ گوئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ذکر فرمایا کہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا حقیقت میں کی جب تخلیق کی ہے اس کی مٹی کے چھے مرائل تیہ ہوئے ہیں سب سے پہرے مرائلے میں تو وہ تراب تھی مٹی تھی اس کو پھر پانی کے اندر جو گھندا کیا گارہ بنایا گیا تو وہ جو ہے وہ تین بن گئی توا یانون تین تین بن گئی تو تین کا ذکر جو قرآن موجود اور تین بننے کے اب اس کو رکھ دیا گیا وہ ایک کچھ عرصہ پڑی رہی جب پڑی رہی تو وہ ہما بن گئی جو یہاں ہما کہتے ہیں وہ بدبودار تھوڑا رہا وہ گارہ سا پڑا رہا پڑا رہا اس کے اندر ایک تافن سا بدبوسی پیدا ہو گئی ہما بن گئی اور اس کے اندر رنگت بھی اس کی جگہ کالی کالی ہو گئی جیسے ایک جگہ پہ گارے میں پانی بھر دیا جائے وہ گارہ پڑا رہے پڑا رہے تو پہلے تو خاکی خاکی ہو تو پہلے اس طرح تک کالا کالا ہوتا چلا جاتا ہے ہوا لگتی رہتی کالا ہو جاتا ہے تو ہما بن گئی تو مدد کچھ پڑی رہی تو ہما بن گئی کالی رنگ کی ہو گئی اس کے بعد اس کے اس کو مزید میں چوڑا گیا اس میں مٹی نکالی گی پانی علا کر کے اس کو یہ خلاصہ اس کا نکالا گیا تو وہ سلالہ بن گئی سین لام علیف لام اور ہا سلالہ تو سلالہ بن گئی سلالہ بننے کے بعد پھر اس کو ایک شکل دے دی گئی ایک شکل میں متشکل کر دیا گیا تو وہ مسنون بن گئی اس کو جس کو کہا مین حمای مسنون تو ایک شکل دے دی گئی ایک شکل جب بن گئی اور پھر اس کے بعد پڑی رہی تو خوشک ہو گئی خوشک ہو گئی تو وہ سلسال ہو گئی جیسے ٹھیکری خوشک ہو جاتی ہے تو ٹھن ٹھن اس کو مارت آواز آتی ہے تو یہ سلسال بن گئی تو یہ سلسال جو بنی ہے تو گویا کہ اس سلسال سے جو ہے آدم علیہ سلسال کا پتلہ تیار کیا گیا اس کے اندر رو ڈال دی گئی تو آدم علیہ السلسال جو ہے وہ جیسے زندہ سلام تکھڑے ہو گئے یہ مرلے جو ہے کہ چھے مرلے اس مٹی پر گزرے ہیں اور آدم اسلام کی تخلیق ہو گئی مفصلی نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ سلسال کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اور دنیا کے اندر جیسے وہ یہاں سے مٹی لانے کا حکم فرمایا سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ وہ زمین سے مٹی لے کے آؤ جیسے پہلے آپ گزر چکا ہے کہ پانی تھا اور پانی کے دور اُبال آئے اُبال آئے یہاں تک کہ وہ جگہ جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے یہ پانی یہاں بہت زیادہ اُبلتا رہا اُبلتا ہے جی ہنڈی میں پانی اُبلتا ہے اتنا اُبلتا ہے یہاں کہ وہ کسیف ہو گیا سخت ہو گیا اور اس کے بعد اسی طرح وہ جم گیا وہ پھیلاوہ مٹی کا زمین کے ادھر پیڑے کی طرح پوری بچھا دی گئے اور وہ جگہ اُبلی رہی اس اُبلی جگہ کو کعب کہتے ہیں لہذا اس مقام کو کعبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زمین کے اوپر سے اُبلی ہوا مقام تھا اُبلی ہوئی جگہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ جبریل سے کہا کہ جاؤ وہاں سے مٹی لے کر آؤ مٹی لے کر آؤ اب جبریل صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں اس زمین سے مٹی جب لینے لگے اس مقام سے جہاں پر اس وقت کعبہ ہے جہاں اس وقت بیت اللہ ہے اس مقام سے مٹی لینے لگے تو زمین نے فریاد کی کہا کہ مجھے نہ لے جا اس لئے کہ مجھے پتہ ہے نوشتہ تقدیر سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جس سے معاصل گناہ بھی صادی رہوں گے اور وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا تو مجھ میں یہ تاب اور برداشت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ برداشت کر سکوں خدا کے لئے تو مجھے نہ لے جا اللہ کسی اور چیز سے تخلیق کر لے مجھے نہ لے جا یہ تکوینی حکمت ہیں اللہ کی تو یہ بات اس نے کہی تو عزیٰ جبری صلی اللہ علیہ السلام کو اس پر ترس آ گیا اور آپ واپس چلے گئے اللہ تمہارک وطالعہ نے پوچھا ہاں لائے نہیں کہا کہ رب زجلہ اتنی فریاد کر رہی تھی اس کی آفغان اتنی تھی مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہنے لگی جہنم کی آگ میں جلوں گی میں اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوگا تو مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں واپس آ گیا میں کہا اچھا چلو اسرافیل کو بھیجا پھر جو وہ میکائل کو بھیجا تو تینوں فریشتوں کو بھیجا تینوں کے سامنے زمین نے یہی فریاد کی یہاں تک کہ وہ واپس آ گئے پھر چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک وطالعہ نے اسرائیل کو بھیجا ملک البوت تو اسرائیل کو بھیجا کہ جو وہ لے کر آو اب جب اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس نے پھر وہی حسب معمول فریاد کوئی رونا پیٹنا شروع کر دے فریاد کی کہ مجھے نہ لے جائے کہ مجھ سے ایک مخلوق بنے گی اور جس کے ساتھ یہ یہ احوال پیش آئیں گے حضرت اسرائیل سنتے رہے ساری بات سن لی سننے کے بعد آپ نے جھپٹا مارا اور جھپٹا مارا وہاں سے مٹی اٹھائی اور لے کے نکلے یعنی فریاد سن لی سننے کے بعد جی ہے وہ زبردستی وہاں سے اٹھائی کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے لے کے چلے گئے جا کے اللہ کو پیش کر دی اللہ تبارک وطالعہ فرمایا کہ بھئی تم کیسے لے آئے وہ تین تو لانی سکے تو عزی جبریس صلی اللہ علیہ وسلم ازرائیل نے کہا کہ اے رب جلال اسے مجھے بھی یہ احوال فریاد کی تھی لیکن میں نے سوچا کہ رب تعالیٰ کو حکم ہے وہ تیرے حکم کو حاوی رکھنا ہے لہذا میں اس کی بات سنی اور اپنے آپ کے منشہ کے مطابق وہاں سے مٹی لی اور آپ کو پیش کر دی اس پر اللہ تبارک وطالعہ فرمایا کہ ازرائیل تیرے اندر جب یہ صلائیت ہے کہ تو عمر ربی کو پورا کرنے کے اندر اتنا مستعید ہے اور پہ وقت پہ کری ڈالتا ہے اور سامنے والی کے اوفغان کا کوئی اثر نہیں لیتا تو جب میں اس سے انسان بناوں گا ان انسانوں کی جب روح قبض کی جائے گی تو روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی تیری لگاتا ہوں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جب روح قبض کی جائے گی زندہ سلام انسان مردہ ہونے والا ہے تو ظاہر ہے کہ معزیز وعقاریب اوفغان کریں گے خود جب وہ انسان بھی اوفغان کرے گا اللہ میں مجھے زندہ رکھ تو یہ سب زندگی کے بھیک مانگیں گے تو اگر ترس کھانے والا آدمی ہوا تو کیونکہ جلاد جی ہوتا وہ تو ترس کھانے والا نہیں ہوتا کیونکہ جلاد بھی اگر ترس کھانے لگ جائے تو پھر تو بادشاہ جب وہ مجرموں کو سزا کیسے دے پائے گا تو اللہ تبارک وطہ نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ خوبی اور صلاحیت ہے کہ تُو عمر ربی کو حاوی کر کے لے کے آنے والا آئے لہٰذا تجھے جو ہے میں جو روح قبض کرنے پر مقرر کرتا ہوں اس پر حضرت عزرہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ملک کو موت نے درخواست پیش کی عرب زجرال لیکن اگر یہ ذمہ داری لوگوں کی روح قبض کرنے کی میری لگ گئی تو لوگ تو مجھے گالیاں دیں گے مجھے برا بھلا کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ میں کسی کی ماں کی روح قبض کروں گا کسی کے باپ کی کروں گا کسی بھائی بہن کی کروں گا اور وہ مجھے برا کہیں گے کہ ملک الموت نے دیکھو ہمارے اببہ کی جان لے لی ماری امہ کی جان لے لی تو یہ بہت بھاری ہے کہ لوگ مجھ پہ تنقیدی اور تعمتیں لگائیں یہ بات کی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں تو اس بات کی فکر نہ کر کہ جب یہ تو ذمہ داری عمر ربی کے مطابق پوری کرے گا تو لوگوں کو میں ان کے موت کے اسباب میں ایسا مبتلا کر دوں گا کسی کا دھیان بھی در نہیں جائے گا کہ ملک الموت کے آنے کا وقت ہو گیا تو وہ ذنی روح قبض کرنی چہارچہ وہی ہوا کہ آج آپ دیکھیں اگر کوئی مرتا ہے تو ہم اسباب پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اوہ جی اس نے دوائی وقت پہ نہیں کھائی اوہ پانی نہیں پیا اوہ سے کھانا کھایا کھانے کے اندر جی ہے وہ کیسا انصر تھا وہ کھانا جی ہے وہ چاول اس کی سانس کی نالی میں چلے گئے اوہ جی یہ ہو گیا ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکے اوہ جی دوائیں تو وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں یہ کوئی نہیں کہتا اوہ جی ملک الموت کے آنے کہتا ہے عجل آگئی تھی بس اللہ کے حوالے اب عجل وہ اللہ نے خود کہہ دیا نہ ایک اللہ میں آگئی ہوگی نہ پیچھے ہوگی تو پھر کیا خطرہ بس اللہ کے حوالے اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّاجِونَ پڑھیں اور اس کے بخشی کی دعا کریں یہ کوئی نہیں کرتا یہ کوئی کوئی قسمت والا کہے تو کہے لگا برنہ عام طور پر اس اسباب پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ یار یہ ایک عرصے سے بیمار تھے ایسا ہو گیا لہذا پوچھنے والا بھی عادت تازیت میں ہی پوچھتا ہے اچھا کیا بیمار تھے جی جی ہاں بیمار تھے دس سال سے بیمار اچھا علاج نہیں بہت علاج کر آیا کچھ بھی نہیں ہوا ڈاکٹر آخر میں تھک گئے وینٹی لیٹر پہتے اور یہ تو یہ آج آج کی زمانے جیسے کرونا وائرس یہ بھی کرونا وائرس ہو گیا بس کیا ہوا بس یہ ہوا وہ ہوا بس تھنڈا پانی پی لیا اور یہ ہو گیا وہاں چلے گا سوشل ڈینسنگ نہیں کی تھی پس وہ اس کو وائرس لگ گیا اور وہ مر گیا یہ ہو گیا یہ ساری باتیں تو یہ اسباب تو حضرت ازرائیل نے یہ بات کہی کہ مجھے میں بدنام ہو جاؤں گا اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اس کی فکر نہ کر میں لوگوں کو موت کے اسباب میں مبتلا کر دوں گا تیرا کوئی نام ہی نہیں لے گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تکوینی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر یہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں ورنہ حضرت ازرائیل وہ بھی اللہ کے حکم میں تابع تو وہ بھی لے آتے زبردسی لے آتے کوئی بات لیکن نہیں اللہ نے ایک تکوینیات کا نظام پورا کرنا تھا کس سے کیا کام لینا اس انداز سے اللہ نے یہ تکوینی امور ظاہر کرنے تھے تو حضرت ازرائیل ملک الموت کی ڈیوٹی لگی تو اس کو بتا رہے تو اس انداز سے مختلف جو ہے مراحل جو پہلے سیاہ بدبودار گارہ تھی تو بدبودار گارہ تھا اس سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا یہ تو اس کی حقیقت ہے اور نخرے ایسے کہ اللہ کے کلام کی نفی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے وحی پر اعتراض کرتا ہے یہ حالت اس کے اس پر یہ اس کو ذکر کیا اس کے بعد کہا والجان نخلقناہ من قبل من ناری سموم اور جان کو ہم نے پیدا کیا جان کو یعنی جنوں کا باپ جان کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے ایسی آگ سے من ناری سموم جس میں دھوا نہیں جس آگ میں دھوا نہیں ہوتا اس آگ سے ہم نے پیدا کیا جان اور جان کون ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں اب البشر تو آدم ہیں یعنی بشر جتنے ہیں ان کے باپ جو اب البشر یعنی وہ آدم علیہ السلام ہے اور جنات کے جنات کا جو اب الجان ہے وہ اب الجن جو ہے وہ جان ہے اس کا نام جان ہے جیسے اب البشر آدم ہے ایسی جو جنات کا جو ہے اب الجن جو ہے اس کا نام ہے جان اور جو ہے شیعتین جو ہے شیعتین کا جو اب الشیطان ہے وہ ابلیس ہے ابلیس یہ ابو الشیطان ہے تو شیعتین جتنے ہیں ان کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے تو یہ فرمایا کہ یہ اس انداز سے تو یہاں پر ولجان جو ذکر فرمایا یہ ابو الجین ہے جنات کو جو باپ جیسے آدم ہمارے باپ ہیں فرمایا ان کو پیدا فرمایا ان سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے آدم سے پہلے پیدا کیا دو ہزار سال پہلے روایات میں آتا ہے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا اور کس سے پیدا کیا ایسی آگ سے جس کے اندر جو وہ دھوان نہیں ہے دعا نہیں ہے لہٰذا یہ آگ جو ہے یہ جو بجلی آسمان سے گرتی ہے آسمان سے جو بجلی گرتی ہے یہ بھی وہی اسی آگ سے بنی ہوئی ہے کہ جس کے اندر دعا نہیں ہے جس میں دعا نہیں ہے گویا کہ آسمان اور اس کے درمیان میں کی ہجاب ہے اس کے درمیان کے حصے کے اندر یہ آگ ہوتی ہے جس میں دعا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ بجلی اس ہجاب کو توڑ کے وہ ہجاب کو توڑ کے جو نیچے آتی ہو گرتی ہے یعنی جب حکم ہوتا ہے جب آتی ہے اور جس پر گرنے کا حکمہ تو اس پر وہ گرتی ہے بجلی جس کو ہم کہتے ہیں بجلی گر گئی اور یہ جو دھماکہ ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دھماکہ اصل میں وہ جو ہجاب پھٹتا ہے آسمان اور زمین کے دمائے کی ہجاب ہے وہ ہجاب کو پھاڑ کے آتی ہے وہ ہجاب جب پھٹتا تو اس کے پھٹنے کی آواز ہے یہ یہ کھڑ 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 جو آتی ہے یہ اس کے ہجاب کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے تو وہ زمین پہ آتی ہے بجلی اور وہ آگ کے کسی چیز بھی گرتی ہے اس بجلی اور آگ کے اندر جو دھوا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نعر سموم تو فرمائے یہ جو سموم ہے اس نعر سموم سے جو اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا ہے اور جنات کے اندر یہ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو بظاہر انسانوں کی طرح ہے یعنی کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں شادی بیعہ بھی کرتے ہیں پوری اس کی محول سوسائٹی ایسی جیسے انسانوں کی ہے اور ایک جو حصہ وہ ہے جو ہوا ہے جو ہوا کی طرح ہے ان کے کھانے پینے اور شادی بیعہ ان کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے وہ ایک ہوا کی طرح بس وہ گھومتے ہیں ان کا ایسے بظاہر کو مجسم شکل نہیں ہوتی تو یہ جن تو ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر توالو تناسل کھانا پینے کچھ نہیں لیکن جو پہلی قسم ہیں ان کے اندر توالو تناسل بھی ہے اور شادی بیعہ بھی ہوتا ہے کھانا پینہ بھی ہے تو وہ جننات کی قسم تو اب الجن جو ہے یہ ان تمام قسم کے جو جننات ہیں ان کا جو ہے وہ باپ ہے اس لئے فرمایا اور جننات کے اندر تو مومن کافر دونوں ہوتے ہیں مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں فاسی بھی ہوتے ہیں دونوں لیکن جو شیعتین ہیں شیعتین جو ہے ابلیس جو ہے وہ ابو الشیطان جن کا باپ ہے تو شیعتین کے اندر کوئی مومن نہیں ہوتا سارے کافر ہوتے سارے کافر ہوتے ہیں اور جنات کے اندر جی ابو الجن جن کا باپ ہے جنات میں موت بھی تاری ہوتی ہے حیات بھی رہتی ہے پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں وہ ان کے اندر یہ نظم ہے لیکن جو شیعتین ہے جن کا باپ ابلیس ہے ابو الشیطان تو ابلیس جن کا باپ ہے وہ مرتے نہیں ہیں ان میں سارے فاسق فاجر اور شیطان گناہ گاری ہوتے ہیں مسلمان مومن کوئی نہیں ہوتا اور یہ مرتے نہیں ہیں کیونکہ مولت کے نتیجے میں ان کو موت نہیں دی جائے گی نفق اولہ تک نفق اولہ جب پھنکا جائے گا تب ہی وہ مریں گے اور چالیس سال تک ان پر موت تاریرے گی شیطان پر ان کے اتباع شیعتین پر اور چالیس سال کے بعد نفق سانیہ جب ہوگا تو دوبارہ وہ زندہ ہوں گے تو یہ ترتیب ہے اس کے اندر اس کو یہ ذکر کیا ہے وَالْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَعْرِ سَمُومِ اور جان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے ایسی آگ سے جس کے اندر دعا نہیں ہے یہ جان اور جن کو جن اس لئے کہتے ہیں کہ جن کا معنی چھپا ہوا اور یہ جان جو ابو الجن اس لئے یہ درخواست پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالی سے کہہ رب زجلال دو ہزار سال پہلے ہمیں انسان سے آپ نے پیدا کیا لیکن ظاہر ہے کہ ہم آپ کی فرما برداری نہیں کر سکے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کے لئے میں آپ نے ہمیں جو ہے رسوہ کر دیا اور پھر آدم علیہ السلام کو نائب بنا رہے ہیں وہ آدم کی ذریعت کو آباد کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے نگاہوں کے سامنے نہ آئیں اور ہم پہ آپ ایسا ہندیرہ و پردہ ڈال دیجئے کہ ہم نظر نہ آئیں تو گوہ ہے کہ ان کو اپنی اسی شرمندی اور ندامت کا نتیجہ سمجھیں کہ انہوں نے یہ بات کہی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے رات کا ہندیرہ ان کے اپر ڈال دیا جب رات کا ہندیرہ ڈال دیا اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے دین ہو یا رات ہو وہ نظر نہیں آتے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور قدرت کے تحت بعض کو اللہ نے اختیار قدرت دے رکھی ہے وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں عام طور پر وہ سام کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں یا عام طور پر بلی کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں کتے کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں مختلف جانوروں کی شکلوں میں تو عام طور پر زیادہ انہی جانوروں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں وہ اللہ نے بعض کو یہ اختیار دے رکھا ہے وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں لیکن یہ اس درخواست کے نتیجے میں جو ابو الجن نے یعنی جان نے درخواست پیش کی ان پر سیاہ رات ڈال دی گئی اس لئے یہ جن ہے اس لئے جن اس کو کہتے ہیں جنین اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو اس لئے ماں کے پیٹ کہتے ہیں جب بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی جن کی طرح چھپا ہوئے نظر نہیں آرہا آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ بچہ ہے اس لئے اس کو جنین کہا جاتا ہے اس لئے جو وہ جنین تو کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے تو جن کو بھی جن اس لئے کہتے ہیں وہ چونکہ چھپاو ہے نظر نہیں آتا اس لئے اس کو جن کہا جاتا ہے اور مجنون بروزن مفعول جیسے آج آپ نے پڑھنا ہے تو مجنون کو مجنون اس لئے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جن کا اثر واقعہ ہو گیا اور وہ مجنون ہو گیا اور جنون کی قیفت میں آ گیا اس کو مجنون کہا جاتا ہے اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِكُنْ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے آؤ اے محبوب یاد کر اس وقت کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتَوْا کیا کہا تھا اِنِّ خَالِكُنْ بَشَرًا میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو یعنی بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں کسی سے مِنْ سَلْصَالِ مِنْ هَمِنْ مَسْرُون بشر کو کھنکناتی مٹی سے جو پہلے بدبودار کی چڑھ تھی تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ ایک تاریخی ایک واقع کو بیان کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کیا کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں کھنکناتی مٹی سے جو پہلے بدبودار کی چڑھ تھی اس کا ذکر پہلے کیا اچھا یہ اب گوہ ہے کہ ملائکوں کو ساعت ترتیب سمجھائی جا رہی ہے تو پیدا کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَّئِتُو جب میں اسے درست کر دوں یعنی ٹھیک ٹھیک اس کو بنا دوں وَنَفَقْتُ فِي مِّنْ رُوحِ اور پھوک دو اس میں اپنی خاص روح اپنی خاص روح جب اس کے اندر پھوک دوں تو فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو گر جانا گوہ ہے کہ سجدہ کو حکم دیا جا رہا ہے تو گوہ ہے کہ پہلے سے پریکاشن کے طور پر سب چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تو کوئی ایسے کروں گا ایسے کروں گا بنا دوں گا اب جب میں یہ کر دوں روح پھونگ دوں اب تم اس کو سجدہ میں گر جانا تو فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ تو تم گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے تو گوہ ہے کہ ملائکوں کو سجدہ کو حکم دے دیا اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ فائضہ سوئیت ہو جب میں اس کو ٹھیک اور درست کر دوں مثلا کہ ناک آنکھیں ہونٹ انگلیاں یہ کہ ایک چیز بلکل پورا پترہ سے ہی تیار ہو جائے وَنَا فَقْتُوْ فِي مِن رُوحِ روح پھونگ چلانچہ جیسا کہ مفصیل نے لکھا ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ پھونگ کی ناک کے ذریعے سے وہ پھونگی گئی اور پورے دماغ بھی گھومتی ناکھوں تک پہنچی اور جو آدم علیہ السلام کے اندر حیات پیدا ہوئی تو اس طریقے سے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ناک کے ذریعے سے روح پھونگی گئی تو وہ روح پر یہ ہاف دھڑ یعنی آدھے دھڑ تک جو ہے وہ حیات پیدا ہوئی تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھنے کی کوشش کی حالکہ نیچے ٹانگوں میں ابھی جان نہیں ہے ٹانگیں تو بھی ایسی ہیں جیسے پیرالائز آدمی کی ہوتی ہیں فالدہ تک اس کے اندر جان آئی نہیں ہے بھی تو ہاتھ رکھ کے اٹھنے کوشش کی تو ملائکہ نے جب یہ نظارہ دیکھا دیکھا ہو تو اللہ تبارک وطالف ظاہر یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں تو اس پر جو ہے ملائکہ نے کہا کہ یہ بڑا جلد آباز ہے بڑا جلد آباز ہے ابھی جو ہے ہاف حصے تک جو ہے آدھے حصے دھڑ تک جو ہے روح آئی ہے جان آئی ہے اس کے اندر ہاتھ ہی لیں آنکھیں ہی لیں سر ہی لائے اور جناب یہ ٹانگوں میں بھی جان نہیں ہے اٹھنے کوشش کر رہا ہے تو یہ تنا جلد آباز ہے تو گویا کہ اس سے قرآن نے بھی کہا کہ خلق الانسان من اجل کہ انسان کو جلد آباز پیدا کیا گیا ہے لہذا آج انسان کی طبیعت میں فتی طور پر جلد آبازی ہے وہ کوشش ہوتی کہ جلدی سے کوئی عمل کروں اور اس کا سمرہ فوراں سامنے آ جائے یہ جلد آبازی انسان کی مزاج میں ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی گھٹی کے اندر جلد آبازی تھی اس کا اثر ضروریت کے اندر آج بھی آیا ہے تحمل اور بردواری جس سے اس جلد آبازی کو توڑ کر اس اجلت کو توڑ کر تحمل پیدا کر لیا تو متحمل مزاج جو اللہ کی رحمت سے منبر ہوگتا چلا گیا تو یہ تو خیر اب یہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی آئے گی تو فرمایا پھر سجدہ کرنا اب یہاں پر روح کا جو ذکر کیا میں روحی روح کو اپنی طرف اللہ تبارک و تعالی منصوب کیا میں اپنی روح پھونک کی اس کے اندر اس سے مقصود کیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شرافت و عظمت بتلانا مقصود ہے میں روحی اپنی روح حالانکہ مٹی سے پیدا کیا بدبودار کھنکناتی مٹی سے لیکن پھر اس کو یہ تقریم دی کہ اللہ نے گویا کہ اپنی روح تو گویا کہ وہ جو روح زندہ کرنے کے جو روحی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی طرف کیا ہے یہ بطور تشریف و تقریم کے کیا کرامت کے طور پر کیا ہے کرامت کے طور پر جائے گویا کہ یہ آپ نے ذکر فرمایا اس سے خدا نخصہ کوئے حلول مقصود نہیں ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو حلول انسان کے اندر ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ بطور شرافت کیا ہے بطور شرافت اور تشریف کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے روح کی جو ہے مفسریں لکھا کہ دو قسمیں ہیں ایک روح علوی ہے اور ایک روح صفلی ہے روح علوی جو ہے وہ اس قدر لطیف ہے اس قدر لطیف ہے یہاں تک عرشِ الٰہی سے بھی زیادہ لطیف ہے جہاں چاہے وہ روح علوی عرشِ الٰہی کے اوپر ہے عرشِ الٰہی نیچے ہے اس کے اوپر وہ روحِ علوی تو علوی اتنی لطیف ہے اس کے لطا znajفat عرشِ الٰہی سے بھی زیادہ ہے لہذا اس کا مقام عرشِ الٰہی سے بھی اوپر ہے اس کو کہتا ہے روحِ علوی اور روح علوی جو ہے یہ پانچ اس کی قسمیں ہیں روحِ علوی کی پانچ قسمیں ہیں اور وہ پانچ قسمیں کیا؟ ایک قلب جو الٹے پسان سے دو انگل нیچے اس کا مقام دوسری روح جو سیدھے پسان سے دو انگل نیچے یہ مقام جو ہے یہ لطیفہ روج اس کو کہتے ہیں اور تیسری یہ سر یہ دونوں پستانوں کے درمیان سینے کی جگہ یہ اس کا مقام ہے سر اس کے بعد جو ہے یہ یہ عبرو جو ہے عبرو کا جو مقام ہے یہ یہ مقام ہے اس کا مقام لطیفہ خفی لطیفہ خفی یہ اس کا مقام اس کے بعد امد دماغ جو ہے یہ لطیفہ اخفہ یہ پانچ ارواہ ہیں ارواہ کی گویا کہ روح علوی کی پانچ قسمیں ہیں گویا کہ قلب ہے روح ہے سر ہے خفی ہے اخفہ ہے یہ پانچ یہ اتنی لطیف ہیں کہ عرش الہی کے اوپر یوں ہیں یوں احسار کیوئے عرش الہی پر یہ عرش الہی سے بزیادہ لطیف ہیں یہ روح جو ہے گویا کہ روح علوی دوسری روح سفلی روح سفلی کیا ہے روح سفلی جو ہے وہ اناسع اربا سے پیدا ہوتی ہیں آگ پانی ہوا مٹی یہ چار اناسع ہیں یہ ان کا بخار ہے ان چاروں اناسع جب ملتے ہیں ایک خاص قسم کا بخار ایک پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے روح یعنی روح نفسانی کہتے ہیں اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے اور یہ روح انسانی گویا کہ یہ وہ روح تو یہ اناسع اربا کے بخار کو گویا کہ یہ روح کہا جاتا ہے یہ روح سفلی ہے اس کو نفس بھی کہتے ہیں اب یہ جو روح سفلی ہے اس کو اللہ تبارک اللہ نے روحِ الوی کا آئینہ بنایا ہے یہ سمجھنی کی بات ہے بڑی اہم بات ہے بہت آسانی میں سمجھا رہا ہوں تو روحِ الوی جو اوپر ہے جس کے اندر پانچ ارواں ہیں پانچ لطائفیں جو تصوف کی جان ہیں تو یہ وہ اس کا آئینہ بنایا اللہ نے روحِ صفلی کو روحِ صفلی جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں نفس کو جو آئینہ بنایا ہے جیسے آئینہ دنیا کے اندر پڑا ہو آتشی آئینہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی روشنی پڑتی ہے اس آتشی شیشے پہ تو آتشی شیشے کے اندر یہ صلائیت ہوتی ہے کہ اس کی حرارت اور روشنی کو لے لیتا ہے وہ سورج کی روشنی بھی لیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ حرارت بھی لیتا ہے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا وہ جو آتشی شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلائیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے کاغذ کو جلا دیتا ہے ویک zoo جو حرارت اس نے لی تھی وہ اگر کاغذ کے اوپر آدھشی شیشہ جلائیں تو رکھیں تو کاغذ جل جاتا ہے یہ تجرب تو معلوم ہے کہ وہ جو آدھشی شیشہ اس میں یہ صلاحیت ہو جاتی پیدا کہ آسمان کے جو سورج ہے اس سورج کے حرارت و روشنی اپنے در جذب کر لیتا ہے یہاں تک ایک آدھشی شیشہ اور سینکڑوں آدھشی شیشہ آپ قائم کر دیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی روشنی اس کے ذریعے یہاں تک اس کے ذریعے ہندیرے کمرے میں آپ روشنی کر لیں گے تو معلوم ہے لیکن اگر وہ آدھشی شیشہ جو ہے وہ میلہ ہو اس پہ میل لگاوا ہے مٹی لگیویا ہے یا خراب ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی کپڑا آئے واہ کاغذ آئے واہ اب اگر آپ اوپر سورج کی روشنی سے آپ حرارت و روشنی لینے کوشش کریں گے تو آپ کا وہ آدھشی شیشہ وہ کام نہیں کرے گا ورکہ اڑنی ہوگا وہ اس کا اثر نہیں لے گا کیونکہ وہ خراب ہوا ہے گندہ ہوا ہے لیکن جب آپ نے شفاف کر لیا صاف کر لیا اب آپ سورج کے سامنے جب رکھتے ہیں سورج کی روشنی لیتا ہے وہ اور آگے جو ہے یہاں تے حرارت لے کر کاغذ جلا دیتا ہے بس یہی ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے روحِ الوی اور روحِ صفلی کی رکھی ہے روحِ الوی تو وہی پانچ اللہ تعالی میں نے بتایا جو عرشِ الہی سے بھی اوپر ہے ان کا آئینہ اللہ نے دنیا میں نفس کو بنایا ہے اور یہ لطیفہ نفس ہمارا ہے یہ ناف سے نیچے ناف سے دو انگل نیچے جو مقام ہے یہ لطیفہ نفس کا یہ مقام ہے تو یہ اس کو اللہ تبارک تو روحِ صفلی بنایا ہے یہ آئینہ بنایا ہے اب یہ آئینہ جو ہے وہ روحِ الوی کے جو آفتاب چمک رہا ہے عرشِ الہی سے اوپر اس سے اثر لیتا ہے اب اگر نفس کا آئینہ میلہ کچیلہ ہے اس کو برگندگی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اثر لے گا نہیں اثر نہیں لے گا تو اس کے سمراض ظاہر نہیں ہوگے نہ نعرِ عشق حاصل ہوگا نہ نورِ مارفت حاصل ہوگا کیونکہ اس کا مقصد دو چیزیں ایک نعرِ عشق حاصل کرنا دوسرے نورِ مارفت حاصل کرنا اسی وجہ سے اولیاء کاملین تصوف اور تذکیہ کے اندر اسے نفس کی صفائی کرتے ہیں نفس کے آئینہ کو رگڑا دیتے ہیں کہ یہ نفس کا جو ہمارا ہے یعنی یہ بالکل سیکل ہو جائے شفاف جب ہو جائے گا تو یہ وہ آفتاب جو چمک رہا ہے روحِ الوی کا اس سے نعرِ عشق اور نورِ مارفت یہ دونوں حاصل کرے گا جب دونوں حاصل کرے گا اب یہ جب چمکے گا تو نتیجہ ہے کہ یہ وہی کرے گا جو ان کے افعال ہیں وہ نور اور نار وہ ساری اس کے اندر آ جائے گی جب اس کے اندر آ جائے گی تو اس کے اندر وہی کیفیات جب یہ کیفیات آ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلیاتِ ذاتیہ تجلیاتِ صفاتیہ تجلیاتِ ذلالیہ سب کا اثر یہ نفس قبول کرے گا اور دنیا میں رہ کے اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسی کیفیات آ کر دیں گے کہ کبھی کشف و کرامات اس پر ظاہر ہو رہی ہیں کبھی باطن کی آنکھ سے غیب کے نظام کو دیکھ رہا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی کے حکام کے حقائق اس پر کھل رہے ہیں تو یہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ جو اولیاء کاملین صدیقین کو اللہ تبارک و تعالی اطاف فرماتے ہیں یہ وہ ساری محنت جو ہے ایک مومن صادق کے لیے کہ جس کی ترتیب میں نے بتا دی کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی گو ہے کہ ونفقت من روحی کے اندر کر رہے ہیں لہذا جتنی ذکر و اذکار کی محنت ہے قرآن کریم کی تعلیم ہے عبادات کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ روحِ الوی جو پانچ ارواہ ہیں ان کا جو آفتاب چمک رہا ہے وہاں سے ہم نے نورِ مارفت اور نارِ عشق یہ اس کا اثر لینا اس روحِ سفلی پر اور روحِ سفلی پر ایک آئینے کی ہے اور آئینے کو ہم جتنا صاف اور سیکل رکھیں گے شریعت اور جہاں اللہ کی جہاں وہ منشہ مشیعت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے تو یہ سیکل اور صاف رہے گا اور وہاں سے اثرات لیتا رہے گا یہ ہے کہ ہمارا یہ نفس یہ ہے وہ ڈگمگائے گا نہیں بلکہ اس صدیقین کی طرح وہ رائے حق پر چلتا ہوا اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل پا لے گا یہ وہ حقیقت جس کو مفصلین اس انداز سے ذکر کیا اب یہ جو روحِ الوی جو ہے روحِ الوی کے اندر جو پانچ ارواہ ہیں قلب ہے روح ہے سر ہے خفیہ اخفہ یہ پانچ پانچ جو ارواہ ہیں اس کو کہتے ہیں عالمِ عمر یہ عالمِ عمر ہیں اسی اللہ تعالیٰ کے براہ راز جو ہے وہ عمر کے ساتھ یہ وجود میں ہے کن فا یا کن کے عمر کے ساتھ وجود میں آئے دوسرے جو ہے وہ عالمِ خلق ہیں دوسرا جو ہے روحِ سفلی وہ عالمِ خلق میں سے ہے یعنی نفس نفسی عالمِ خلق میں سے ہے یہ جو آدم علیہ السلام کو جو مٹی کا پتلہ بنایا ہے تیار کیا گیا اور زمین سے مٹی لے گئے یہ عالمِ خلق کا حصہ ہے یعنی وہ نفس وہ نفس انسان کا نفس و ذات بنای گئی ہے یہ عالمِ خلق کا حصہ ہے لیکن عالمِ خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالمِ عمر کا آئینہ بنایا ہے جو اس آئینے کو جتنا سیکل و شفاف رکھے گا عالمِ عمر کے جو یہ انوارات کو اتنا زیادہ جذب کرے گا اور جب جذب کرے گا نتیجہ یہ کہ آپ دنیا میں اس کا تماشاں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم آنکھوں پہ جو شیشہ لگاتے ہیں چشمیں جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں اب نظر کا آئینہ لگایا تو ہماری دور تک نظر جا رہی ہے یہاں تک دوربین کا آئینہ آپ کو میلوں دور تک دکھاتا ہے حالانکہ یہ آئینہ کیا ہے یہ بھی مٹی ہے یہ مٹی تو ہے زمینی کا تو حصہ ہے اس مٹی کو اتنا سیکل کر لیا اتنا سیکل کر لیا اتنا شفاف کر لیا ہے کہ جب یہ دوربین من کے آنکھوں پہ آیا تو سینکڑوں میل دور آپ کو قریب نظر آ رہا ہے یہ جو نفس کا جو آئینہ ہے کہ جس مٹی کا آدم بنا ہے اس کو جب سیکل انسان کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات کے مطابق انبیاء کے منت اور اولیاء کے مجاہدات کے مطابق پھر نتیئے یہ کہ عالم عمر کے انوارات لیتا ہے تو بھی اس کو نورِ مارفت اور نارِ عشق دو چیزیں ہیں نورِ مارفت نارِ عشق جیسے آفتاب جو ہے اس سے ایک نور حاصل کرتے ہیں اور دوسرا اس سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ایک ہم نورِ مارفت حاصل کریں گے اور دوسرا نارِ عشق حاصل کریں گے یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی کا قربہ ہمارے لئے آسان ہوگا تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس آدم کو اس بات کا اہل قرار دیا کہ اس کو سجدہ کرو اس کو سجدہ کرو کیونکہ اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہیں عالمِ خلق اور عالمِ عمر کی یہ دونوں جو خوبیاں ہیں یہ صرف اسی کے اندر پائی جاتی ہیں کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں ایون ہے ملائکہ تمہارے اندر بھی نہیں ہیں تمہارے صرف نوری نور ہے تمہارے اندر یہ سارے کے سارے اوصاف و صفات نہیں تو یہ مایت کا جو نور اس کو حاصل ہے یہ خوبی تو میں حاصل نہیں لہذا تم سارے کے سارے جو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جارا تو گوہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بمنزلہ ہے بمنزلہ قبلے کے بنا دیا قبلہ مسجود الہی بنایا مسجود لہو نہیں مسجود لہو تو اللہ کی ذات ہے سجدہ اللہ نے اپنے ہی کروایا ہے لیکن آدم کو فرشتوں کے لیے ایسا کر دیا جیسے دنیا میں ہمارے لئے قبلہ اور کعبہ ہے کعبہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں سجدہ اللہ کو کر رہا ہے کعبہ کو نہیں کر رہا ہے وہ ہمارا قبلہ ہے ہماری ایک ڈائریکشن ہے بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو مسجود الہی بنایا اس کو ایک ڈائریکشن اور قبلہ بنا دیا اللہ نے اس لئے بنایا کہ اس کے اندر عالم عمر اور عالم خلق کی صلاحیتوں کو جذب کرنے کی قوت تھی اللہ نے اپنی صفات ذاتیہ اور صفات اپنی صفاتیہ اور اسی طریقے سے زلالیہ یہ تمام کے تمام جلالیہ چیزیں ان کے اوپر تاری کر دیں اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے سامنے فرشت سجدہ کریں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ کو حکم دیا کیونکہ یہ ساری تجلیات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس ہی کے اندر ہے اب جب یہ حکم وہاں تو سجدہ کیا فرشتوں نے لیکن فرمایا فَسَجَدْ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ عَجْمُونْ پَسَرْ بَسَجُودْ ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سارے کے سارے فرشتے کُلُّهُمْ کُلُّهُمْ سارے کے سارے اجمون اکٹھے کُلُّهُمْ سے بتا دیا سارے کے سارے اور اجمون سے بتا دیا اکٹھا سجدہ کیا یہ نہیں کہ ایک نے پہلی کہ ایک نے بعد میں کیا ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا وہ کرے گا تو میں کروں گا نہیں جب حکمِ الٰہِ سُنَا سب سجدہ میں گرے تو سارے کے سارے گرے تو گُلُّهُمْ سے احاطہ کر دیا تمام ملائکہ اور اجمون سے یک بار گئی دفتن واحد اکٹھا سجدہ کیا اور سجدہ میں گرے جہاں دیکھ ایک فوجی فوج کے اندر جب سب بندی ہے اور فوجی یکدم اکٹھے حمل آور ہوں اکٹھے سجدہ میں گرے اکٹھے اٹھیں اکٹھے پریڈ کرتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں کوئی ایک اسی طریقے سے یہ سب بندی تھی اور سب سجدہ میں گرے تو سر بس سجد ہو گئے فرشتے سارے کے سارے کوئی اشارہ یہ کرنا تھا کسی فرشتے کو کوئی تردد نہیں ہوا کوئی ملال نہیں ہوا کہ یار کیوں سجدہ کریں یار یہ کونسی خوبی ہے کیا کمال نہیں بس حکم تھا سجدہ میں گر گیا لیکن اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اب یہ ابلیس کا جو استثناء ہے یہ استثناء منقطع ہے منقطع کا مطلب ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے حکم تو فرشتوں کو ہوا لیکن وہاں صرف فرشتوں کو ذکر اس لئے کیا کہ حکم میں شامل تو تھا یہ ظالم لیکن چونکہ کسرت اور غالب جو وہ فرشتے تھے اس لئے ملائکہ کا ذکر کیا کہ ملائکہ کو حکم دیا اس میں شیطان ابلیس کا ذکر نہیں کیا للملائکہ اس لئے کہا کہ کیونکہ کسرت ملائکہ کہ ایک ابلیس ہی ہے باقی سارے ملائکہ ملائکہ ہوا اب جیسے یورپ کو کہتا ہے یورپ گوروں کا ملک ہے اب گوروں کا ملک ہے لیکن سارے گوروں تو نہیں وہاں کالے بھی رہتے ہیں وہاں ایشین بھی رہتے ہیں اب امریکہ جو گوروں کا ملک ہے لیکن یہاں سارے رہتے ہیں تو مطلب کیا گورے کسرت اکثریت گوروں کی ہے باقی دوسری قوم میں بھی ہیں ایسی اللہ نے کہا اس قال رب کا للملائکہ تھی تو ملائکہ کسر جو کہ ملائکہ کیے ایک ابلیس بھی اس میں وہ بھی سجدے کا حکم اس کو بھی ہے لیکن اس ظالم نے سجدہ نہیں کیا اس لئے اللہ نے ذکر کہا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر تو آراف کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ صاف فرما دیا صاف فرما دیا کہ ماں مانا کا تجھے کس چیز میں منا کیا کہ تجھے سجدہ نہ کر جبکہ میں نے تجھے حکم دے دیا تھا اللہ نے ابلیس سے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا مالو حکم کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ یہ سجدہ کرتا لیکن اللہ ابلیس مگر اسے سجدہ نہیں کیا بعد مفصل فرمایا کہ اصل میں یہ استثناء متصل ہے منقطے نہیں ہیں کیونکہ جو کہتے ہیں منقطے یہ تو راج قول جمہور مفصل کا یہ قول ہے کہ یہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ جنات میں سے ہے یہ جنات میں سے ایک الگ قوم یعنی گوہ ہے کہ یہ نار سے پیدا ہوئے یہ نور سے پیدا نہیں ہوئے لیکن دوسرے بات مفصل فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ابلیس یعنی یہ استثناء جو متصل ہے ابلیس بھی ملائکہ میں سے ایک قسم ہے لیکن وہ ملائکہ کی قسم ہے جس کو جن کہا جاتا ہے جن کو ملائکہ نہیں کہا جاتا جن کو جن کہا جاتا ہے لہذا یہ استثناء استثناء متصل ہے لیکن میں نے بتایا کہ جمہور پفصیل کا قول پہلے والا ہے کہ یہ اس حساب منقطع ہے کہ مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا یکونہ ما ساجدین ابلیس سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں وہ اس نے انکار کر دیا میں سجدہ نہیں کرتا ظاہر ہے کہ اس ظالم کو اپنی عبادت کا ناز تھا اور یہ سمجھتا تھا میں نے بڑی عبادت کر رکھی ہے اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ لاکھوں سال اس نے عبادت کی ہے گوہ ہے کہ زمین پہلی زمین جو ساتوں زمین پہلی زمین پہ سجدہ ریز راہ عبادت کی اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیا پھر دوسری زمین پہ سجدہ کے پی تی 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 چوتی پانچویں ساتویں زمین پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا اسمان اول پر لے گیا ماں سجدہ کی آزمان ثانی اسی طریقے سے یہ گوہ ہے کہ اللہ کے قرب کی ترکیاں کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو فرشتوں کا مولین بنا دیا فرشتوں کا مولین بن گیا ان کو تعلیم دیتا تھا سب کو پڑھاتا تھا ایک مینارہ نور کے پاس بیٹھ کر یہ درس دیتا تھا یہ مدرس الملائکہ بن گیا تو یہاں تک کہ ملائکہ دل میں سوچتے تھے اگر کل کو کبھی اللہ کسی بات پر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اس مدرس کی سفارش کروائیں گے کیونکہ یہ مدرس اللہ تبارک و تعالی کہ بڑا قرب اس کو حاصل ہے بڑا مقرب ہے یہ تو ملائکہ یہ سوچتے تھے لیکن حالت یہ ہے کہ اس تکبر نے اس کو مار دیا اور آدم علیہ السلام کو اس نے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد فرمایا قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَاشَرِنِ خَلَقْتَوْمِنْ سَلْسَالِ مِنْ نَحَمَنْ مِنْ مَسْرُونَ وہ قَالَ سے مراد ابلیس ابلیس اللہ نے جب پوچھا اے ابلیس بدبخت کیا وجہ ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا جب میں نے جو کہہ دیا تھا سجدہ کر اور تُو نے سجدہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا اس پر جواب دے رہا غستاق وہ غستاق بولا لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَاشَرِنِ کہنے لگا مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں سجدہ کرو اس بشر کو میں سجدہ کرو اس بشر کو مِنْ سَلْسَالِ مِنْ حَمَنِ مَسْرُونَ کہ جسے تُو رہے پیدا کیا بجنے والی ایسی بٹی سے جو سیاہ بدبودار تھی تو انہیں ایسی بدبودار سیاہ بدبودار سے پیدا کیا ہے میں اس کو سجدہ کرو نہیں بھر نہیں میں ایسا نہیں ہوں میں تو بڑا عبادت گزار ہوں میں تو بڑی عبادتیں اور سجدہ کی ہیں کیونکہ یہ بات کہی جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے قَالَ فَخْرُ جْمِنَا فَإِنَّا كَرْجِيمُ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی کے انصر سے پیدا کیا کہ ایک مٹی کا انصر ایک آگ کا انصر ہے آپ نے اس کو مٹی کے انصر سے پیدا کیا اور مٹی کے انصر کے اندر نسبت تصفلی پائی جاتی ہے نسبت تصفلی مطلب ہے کہ نیچے گرنے کی مٹی کو ہوا میں بلند بھی کرتو زمین پہ گرتی ہے اور آگ یہ آگ وہ انصر جس میں نسبت سعودی پائی جاتی ہے بلندی کی نسبت تو اس کو جہاں اگر جہاں پستی میں پھینکو تو یہ آگ بلندی کو پکڑتی ہے تو گویا کہ میں جسی سے بناوں اس کے اندر غالب جہاں وہ بلندی کی نسبت ہے بلند رہنے کی نسبت ہے اور یہ جسی سے بنایا اس کے اندر جہاں پست ہونے کی نسبت ہے تو بلند نسبت والا پست والے کے سامنے سجدہ کرے یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے اصل میں یہ ظالم یہاں سے مارا گیا یہ بات اس نے گئی کیونکہ یہ اس نے ایک قائدہ لڑایا منطق کا اور اپنے یہ غلط قیاس کیا حقیقت میں اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جہاں میں کس سے بنا اور یہ کس سے بنا اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو ذات حکم دے رہی ہے وہ تو تیری بھی خالق ہے آدم کی بھی خالق ہے اور وہ تم دونوں سے برتر ہے جب تم دونوں سے برتر ہے اور اس نے اپنے تجلیات ذاتیہ اور تجلیات صفاتیہ اور تجلیات ذلالیہ جو ہے وہ ذل بنایا ہے تو اس کا محبت اس نے جب آدم کو بنا دیا ہے تو پھر آدم تو مجھ سے افضل ہو گیا وہ تو مجھ سے اوپر چلا گیا کیونکہ مجھ سے بڑے نے فیصلہ کیا ہے تو مجھ سے بڑے کا فیصلہ تو پھر مجھ سے بڑا ہے اسے اس پہلو کو دیکھا نہیں اور جو حسد کی وجہ سے آدم سے حسد کر بیٹھا اور اللہ کے حکم سے تکبر کر بیٹھا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ دو گناہ سب سے پہلے وجود میں آئے ایک کیبر اور دوسرا حسد اور آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ سردز ہوتے ہیں ان دونوں کی بنیاد یہ ہے ایک حسد اور دوسرا کیبر جائے حسد اور کیبر کی وجہ سے انسان مزید آگے ساری کی ساری روحانی امراض اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں گرتا گرتا رزیر ہو جاتا ہے اس لئے اللہ نے جواب دیا کہ قال فخرج اللہ تبارک و تعالی حکم دیا کہ اے بے عدب اے بے عدب نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے فopianہ کارجیم تو نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے نکال دیا نکالا کہاں سے ایک مطلب ایک آسمانوں سے نکل جا آسمان سے نکل ایک جننت سے نکل جا جن جنتوں کے اندر پھرتا چلتا ہے اور تجھے ہم نے آزادی دے رہے کہ جنت سے نکل جا اور ایک مطلب ملائکہ سے نکل جا ملائکہ کے زمرے میں ہم نے تجھے برداشت کیا حالانکہ تو ملائکہ میں سے نہیں تھا لیکن تجھے پھر بھی ہم نے عزاز دیا تو ملائکہ کے اندر رہتا ہے یہاں کی جنت کی نعمت سے فائدے اٹھاتا ہے لہذا ملائکہ کے زمرے سے نکل جا لہذا اللہ تعالیٰ کو اس کو نکال دیا اور زمین پر ددکار دیا اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اندہ کریں گے تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا اور آیت نمبر جو ہے 34 تک جو ہے یہ گفتگو ہو گئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تو آیت نمبر یا وہ 35 پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اسی طریقے سے مضامین آگے چلتے رہیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی حقائق کو واضح کیا اور یہ بتلا دیا کہ آدم علیہ السلام کی اصل یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ صفاتیہ ذلالیہ کس طریقے سے اس پر جو رونق افروض ہوتی ہے اور یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا محبت بن جاتا ہے اور پھر دنیا کے اندر رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر کے وہ آخر کی منزلیں حاصل کر لیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حکام کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ منازل قرآنیہ کو بھی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین